مہنگائے پر حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر آ گئی کراچی کے علاقے لانڈھی میں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ بھی مظاہرے میں شریف کہا کہ جب تک حکمرہ رہیں گے لوگوں پر اسی طرح ظلم ڈھاتے رہیں گے تین سال میں ڈالر پچاس رو پر اوپر چلا گیا آٹے چینی کی قیمتیں دگنی ہو گئیں لیکن حکمرانوں کو شر نہیں آئی ہماری جان چھوڑو غریبوں کو زندہ رہنے دو جیک اب آباد اور محمد میں بھی پیپلز پارٹی کا احتجاج جماعت اسلامی کا پشاور میں مہنگائے کے خلاف انو کا احتجاج مظاہرین نے مہنگائے کا پتلہ کندوں پر اٹھا لیا قومی وطن پارٹی نے پشاور میں مہنگائے کے خلاف ریالی نکال ایک ہفتے میں 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں ٹیمارٹر کی قیمت میں 28 روپے فی کلو اضافہ گھی کی قیمت 6 روپے 60 پیسے بڑھ گئی ایل پی جی کے گھریلو سیلنڈر کی قیمت میں 154 روپے اضافہ ادارہ شماریات کے مطابق ٹیمارٹر کی عاصف قیمت 93 روپے فی کلو کراچی میں ٹیمارٹر 140 سے 150 روپے کے درمیان فروخت ہو رہا وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی تکلیف سے پوری طرح آگا ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیو کی پرہامی یقینی بنا رہے ہیں منافع کورو اور زخیر اندوزوں کے خلاف بلا انتیاز کریک ڈاؤن جاری رہے گا دورہ لہور میں وزیر آزم کو صوبائی حکومت میں مہنگائی کنٹرول کرنے کی اقدامات پر بریفنگ دی وزیر آلہ کی عمران خان سے ون آن ون ملاقات بھی ہوئی وزیر آزم نے کہا کہ تمام اداروں کو متحرک کر کے عوامی ریلیف کے اقدامات میں تیزی لائی جائے مسلم نینون کی ترجمان مریم اور اگزیب نے وزیر آزم عمران خان کے پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کے ذریعے مہنگائی روکنے کے بیان کو مزہکہ کیس قرار دے دیا کہا کہ عمران صاحب قوم پر ایک احسان کریں کہ قوم پر کوئی احسان نہ کریں مہنگائی سے نجات کا واحد ذریعہ عمران صاحب سے نجات ہے عمران صاحب زخیران دوز منافق اور آٹا چینی دوائی چوروں کے خلاف کائکڈاؤن وزیر آزم ہاؤس میں کریں ملوچستان کے وزیر آلہ جام کمال اپنے اقتدار بچانے کے لیے بدسور پر احتمال کہا جب تک ووٹنگ نہ ہو جائے فیصلہ نہیں ہوتا چیرمن سینر صادق سنجرانی کے خلاف بھی اکثرت نے کھڑے ہو کر تحریک عدم احتمال کی حمایت کی تھی مگر فیصلہ سنجرانی کے حق میں آئے تھا جی اونیس کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا کہ ان کے مقالفین نے اپنے عرقین ایک گھر میں بند کر کے باہر پیرے بٹھا دیا ہیں شکایت تو ہمیں ہونی چاہیے کہا کہ ان کے مقالفین میں کوئی وزیر آلہ بننا چاہتا ہے اور کوئی اچھی وزارت چاہتا ہے لالچ ان کے ہاں ہے ہمارے ہاں نہیں ہار جیت کا سیاست کا حصہ ہے ناکامی بھی ہوئی تو زبردست اپوزیشن بن کر دکھائیں گے چار عرقین نے ہمارے ساتھ تحریک عدم اعتماد پر دسخت کی اس کے بعد معلوم نہیں کہ انہیں زمین کھا گئی ہے آسمان ان عرقین کے گھر والوں کی بھی ان سے رابطیں منقطع ہیں ملوچستان عوامی پارٹی کے رہنما زہور بولیدی کے جیو نے اس کے پروگرام آج حاضیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا ان کے لوگ غائب ہو رہے تھے اس لیے سپیکر کے گھر جمع ہونا پڑا اب بھی چونتیس کے قریب عرقین ان کے ساتھ موجود ہیں غلط ہتکنڈے ریاستی مشینڈی نہیں بلکہ جان کمال استعمال کر رہے ہیں ڈی جی آئیس آئے کا معاملہ اگر جلد حل ہو جاتا تو بہتر ہوتا مگر کچھ معاملات میں دیر ہو جاتی ہے مزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کی جیو نیوز کے پروگرام آج حاضیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا امٹیم اور خالد بگبوت صدیقی کے بات کو حلکہ تو نہیں لیا جا سکتا اتحادیوں سے اختلاف تو رہتا ہے لیکن اگر ان کے پاس تجاویز ہیں تو کابینہ میں پیش کر سکتے ہیں وزیراعظم کے معاون خصوصی پرائے خوراق جمشید اقبال چیما اپنے ہوتے سے مصطافی ہو گئے جمشید اقبال چیما مسلم لیگ نون کے مرہوم رکن قوم یسیمی پرویز ملک کی نشست اینے 133 سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے مسلم لیگ نون کی جانب سے نشست پر شایستہ پرویز ملک کو میدوار نامزد کیا جانے کا امکان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارا ٹاکرہ اتو اتوار کو ہوگا میگا ایبنٹ کے میگا میچ کی ٹکٹس نایاب ہو گئیں شائقین ہاتھوں میں درہم لیے ٹکٹ کی تلاش میں سڑک پر نکل آئے ورلڈ کپ میں کچھ کر دکھانے کا آزم لیے پاکستانی کھلاڑیوں کی بھرپور ٹرینیں چیئمن پی سی بی نے بھی کھلاڑیوں کو حوصلہ بڑھایا آن لائنگ خطاب میں کہا کہ بھارت کے میچ کا پریشر نہ لیں پورے ٹورنمنٹ پر فوکس کریں لگتا ہے کہ پچاس فیصد پاکستانی اتنا بڑھا ہوا پیٹ شپانے کے لیے شلوار کمیز پہنتے ہیں جیو نیس کے پروگرام جشنک ٹکٹ میں ادھا کارا میوش آیات کی دلچسک گفتگو کہا انہیں آج کل اچھے سٹیپ نہیں مل رہے اور انہیں دھونے والے سٹیپ پر کام نہیں کرنا چاہتی ہیں فلم لندن نہیں جاؤں گا پر کام چل رہا ہے میوش آیات نے سیگمنٹ پانچ سو کی دور میں ٹیسٹ پرکیٹر انزمام الحق کو بھی شکست فاش دی کلدن تنظیم کا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ راول پنڈی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات اندرون شہر بیشتر راستے بند کر دیئے گئے سکست روڈ پر کنٹینرز لگا کر فیضاباد کی طرف جانے والا رستہ بند فیضاباد اور اوجڑی کیمپ کی روڈ کو بھی بند کر کے سیل کر دیا گیا راول پنڈی اسلام آباد میٹرو بس سرویس صدر سے فیضاباد تک بند کر دی گئی سڑکے بلوک ہونے سے لوگوں کو سخت مسائل کا سامنا ٹرافک کا بے پناہ رش لہور میں پولیس اور کلدن تنظیم کے کارکنوں میں جھڑپے تشدد کے واقعات دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے ایس سچو سمیت چیل کار زخمی ترجمان پولیس کے مطابق شہادت کلدن تنظیم کے کارکنوں کی گاڑے کی ٹکر سے ہوئیں لہور کے داخلے اور خارجی راستوں سمیت متعدد سڑکے کنٹینرز لگا کر بند ملتان روڈ پر سمنباد موڑ کے قریب گریٹ سٹیشن سٹاپ علامہ اقبال ٹاؤن مین بولیوارڈ دوبائی چوک میں بھی کنٹینرز لگا دی گئے اہم سڑکے بند ہونے سے شہری اور مقامی رہائشوں کو مشکلات کا سامنا اورنج لائن میٹرو ٹرین سرویس موطل میٹرو بس سرویس گجو مطا سے ایم ایو کالش تک چلائی جائے گی ملتان روڈ گرینڈ بیٹری سٹاپ کے اطراف اقبال ٹاؤن نوہ کورڈ سمنباد اور سبزہ زار میں انٹرنیٹ سرویس موطل وزیرال پجاب عثمان بزار کا کہنے کے کلندم تحریک لب تحریکی لبیگ سے مذاکرات کے لئے کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی مراجہ بشارت اور چودری زہور الدین شامل ہے وزیرال نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ملک میں امن و امان کے لئے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے پنجاب حکومت کا گھر گھر جا کر انصداد کرونا ویکسین لگانے کا فیصلہ مہم 25 اکتوبر سے 12 نویمبر تک جاری رہے گی اس کا مقصد سو فیصد افراد کی ویکسینیشن کا حدف فاصل کرنا ہے ملک میں کرونا سے مزید سولہ افراد انتقال کر گئے مزید 622 کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ 1.4 فیصد رہی لہور میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 2 فیصد راولپنڈیو اور فیصل آباد میں 1 فیصد جبکہ پنجاب بھر میں 1.3 فیصد رہی کراچی میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 2.2 فیصد رہی حیدر آباد میں 3.8 فیصد اور سندھ بھر میں 2 فیصد رہی ہیلتھ کارڈ کی طرح تعلیمی کارڈ منصوبہ شروع کر رہے ہیں تعلیمی کارڈ سے غریب بچے اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے وزیرالہ خیبر وقتنقاہ محمود خان کا اعلان سرکاری سکولوں میں فرنیچر کے فرہامی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ وہ محکمہ تعلیم کو ٹارڈ سے ٹھارڈ تک سفر پر مبارک بات پیش کرتے ہیں وہ خود بھی چوتھی کلاس تک ٹارٹ پر بیٹھ کر پٹھتے رہے انسان حقوق کمیشن پاکستان نے صحافی آسم شیرازی کے خلاف غلی زبان کے استعمال کی مضامت کر دی کہا کہ شہباز گل کی جانب سے آسم شیرازی کی ذاتی توہین افسوسناک ہے شہباز گل کی جانب سے سینئر صحافی آسم شیرازی کے فون ٹیپ کرنے کے احتراف کو راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور نیشنل پریس کلپ نے سنگین جرم قرار دے دیا مطالبہ کیا کہ شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے وفاقی حکومت اگر شہباز گل کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو سوپیم کورٹ کو اسخو نوٹس لینا چاہیے آسم شیرازی کے خلاف مہم پر پاکستان بار کاؤنسل اور سوپیم کورٹ بار کا بھی اظہار مزم مرشیات کیس میں بھارتی ناکاوٹکس کنٹرول بیورو کی تحقیقات جاری چنکی پانڈے کے بیٹی عدکارہ انینیا پانڈے سے دوسرے روز بھی پوچھ گچ عدکارہ نے کہا کہ اس نے شارو خان کے بیٹے آریان خان کی مرشیات لینے کے لیے مدد نہیں کی تھی شارو خان کے بیٹے آریان خان کی وارس ایپ گفتگو میں انینیا پانڈے کا نام سامنے آیا تھا گودشتہ روز انینیا پانڈے سے ان سی بی نے دو گھنٹے تک پوچھ گچ کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں چوبیس اکتوبر کو کھیلی جانے والے پاک بھارت میچ کے لیے ادھاکار بھی پرجوش کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نیمیبیا نے آرلینڈ کو شکست دے کر سوپر ٹویل مہرلے میں جگہ بنالی ایک سو چھپیس رن کا حدف نیمیبیا نے صرف دو وکٹو کے نفسان پر انیس فیوروں میں حاصل کیا گیر ہارڈ ایراسمس تر اپن رن بنا کر ناقابل شکست رہے دوسرے میٹ میں سرننکا نے نیدلینڈس کو آٹ وکٹو سے ہرا دی اگمار تھارڈ اور ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ایمبولنس کا ٹریلر جاری فلم آئندہ برس فروری میں نمائش کیلئے پیش کی جائے